موسیقی 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 کیونکہ میں لیٹ ہو گیا ہوں اور ان لوگوں نے اس کو لک آفٹر نہیں کیا کہ اس سارا پانی جو ہے وہ گندم نے جذب کر لیا ہے جو بیچ تھا اس کو میں نے رات اس میں ڈبایا تھا کہ یہ اٹالیس گھنٹے کے بعد ہم اس میں ڈال اس کو سپریڈ کریں گے چوبیس گھنٹے کے بعد اس کو زمین میں ڈال دیں گے چلو مجھے تو خیر اس میں پریشانی ہو رہی تھی کہ یہ سارا پانی جو ہے وہ گندم نے پی لیا ہے اور اس میں لیکوڈ نہیں بچا لیکن الحمدللہ در ایس سام ایت بارم تو وہ جو ہمارا پروسس ہے جو ہم کرنا چاہ رہے تھے ہوفیلی وہ ٹھیک رہے گا یہ سٹیٹ ہے جس کی اب یہ تقریباً بارہ گھنٹے اس میں دوبی رہی ہے تو اس کے جو بیکٹیریا اور اس میں جو نیوٹریشن ہے وہ اس کے ساتھ اٹیچ ہوئی ہوگی یہ جو ہمارا بیچ ہے یہ تقریباً ففٹی سکس کجی تھا اس میں جو چھوٹا بیگ ہم نے نکالا ہے بھی اس میں تقریباً ٹونی کجیز تھا ٹونی سکس کجیز تھا نا سکسین کجیز اور یہ جو بڑے والا ہے اس میں تقریباً ٹونی سکس ترڈی نائن کجیز تھا تھوڑا اور پا دیو بس بہتا نہیں بس بہتا ہے بس بہتا ہے تو جتنا بیچ تھا اس کے لحاظ سے یہ جس ٹب میں ہم نے اس کو بکویا ہے وہ تھا یہ ٹب چھوٹا تھا بہرحال ابھی یہ ہے کہ جتنا ٹائم ہمیں اس تھوڑے والے بیچ کو بکھیرنے میں لگے گا ہوفلی یہ تھوڑا بہت اور پانی اس میں سوکن ہو جائے گا یہ جو بیچ ہے یہ ہم یہ تقریباً ٹونی کجیز جو میں بتا رہا ہوں یہ پچھلے سال میں نے مندرہ کے پاس رزوان صاحب ہیں تینکیو بری مچ رزوان ان سے لیا تھا اور پچھلی دفعہ چونکہ میں یہاں اس کی کاشتی وقت پہ نہیں تھا تو یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر کی طریقے سے لگائی گئی تھی جس کی وجہ سے یہ بہت سیٹسفائیڈ نہیں تھے اس کے رزولٹ سے اور میرا ان سے کلیم تھا کہ انشاءاللہ اس دفعہ میں خود اپنے ہاتھوں سے لگواؤں گا اور پھر آپ دیکھئے گا کہ اگر اس کا رزولٹ اچھا نہ آئے تو پھر مجھے بتائیے گا چونکہ آپ نے آپ کو یا تو میرا طریقہ فولی فالو کرنا چاہیے تھا یا اپنا تو آپ لوگوں نے ہاف ہیر ہاف دیر تو وہ اس میں جو ہے وہ گرڈ مرڈ ہو گیا تو آج انشاءاللہ ہم اس کو پروسس کرنا شروع کرتے ہیں ابھی پہلے ہم وہ بھی کھیر لیں گے اس کے بعد میں اس کو جو دوسرا والا حصہ جو یہ والا اس کا پورشن ہے جو زیادہ بیج ہے یہ وہ بیج ہے جو ہم باقی کی تمام فصل میں لگائیں گے یہ جو میں رزوان صاحب سے بتا رہا ہوں میں نے بیج لیا تھا اس کی ورائٹی کیا ہے بہت اس کی ورائٹی کیا ہے بہت اس کی ورائٹی کیا ہے اس میں وہ میرے پاس اتنا نہیں ہے کہ وہ پورے اکڑ میں لگ سکے تو اس کو میں جتنا بھی یہ مناسب سمجھیں گے کہ اتنے اسے کے لیے اس میں ڈال دوں گا اور باقی والا جو ہے وہ یہ والا پھلائیں گے اس میں اس بیچ کے بھی ساتھ بھی مسئلہ یہ ہوا ہے کہ چونکہ میں صبح نہیں آسکا صبح آتا تو میں اس کو ٹرن ون کرتا کو اس میں پانی کو ٹاپ اپ کرتا تو جو سینٹر میں اس کے بیچ ہے وہ اس میں وہ ابھی ڈرائ ہے اس میں وہ اس طرح سے پانی نہیں گیا اس نے وہ پانی سوک نہیں کیا لیکن ام نوٹ گنا لائر اٹس سٹ ان در وارر فور اندر ورائیو ٹین ٹوانی ٹین ٹوانی ٹین ٹوانی تو میرا خیال ہے کہ اس کو ابھی ہم پھیلا دیں گے اس کو زمین میں ڈال دیتے ہیں تو یہ وہ اکڑ ہے جس میں ہم نے اورگینک کاش جو ہم کر رہے ہیں پچھلے کچھ عرصہ سے اور اس ہی اکڑ میں یہ جو بیچ گندوں کا ہم نے بھگویا ہے اس میں کامپوسٹی میں اس کو ڈال رہے ہیں ابھی اس کی کٹائی جو ہے یہ اگلے انشاءاللہ پانچ سات دس دن میں ہوگی میں تھوڑا سا بیچ کی وجہ سے لیٹ ہو گیا تھا یہ جو بیچ میں نے آپ کو بتایا ہے یہ جو بیچ میں نے منشن کیا ہے رزوان صاحب سے لیا ہوگا ہے یہ تو میرے پاس موجود تھا لیکن جو باقی کا جو مور دن یہ لگے گا ون فورت سے بھی لیلیس میں اکڑ کے اور جو باقی کا موسلی بیچ جو لگنا ہے وہ میرے پاس تھا نہیں وہ میں اس کو منگوانے میں اس کو ارینج کرنے میں مجھے جو ٹائم لگا اس کی وجہ سے پھر میں لیٹ ہو گیا ہوں اور ورنہ خیال تو یہ تھا کہ اس کو جب اس کو لاسٹ پانی لگا تھا آج سے کچھ دس دن پہلے تو یہ بیچ دے دیا جاتا اگر اس وقت ہم یہ بیچ دے دیتے تو اب تک یہ گندم جو ہے یہ نیچے سپراؤٹ ہو جاتا ہے تو یہ بیچ دے دیا جاتا اگر اس وقت ہم یہ بیچ دے دیت چکی ہوتی کیونکہ اس وقت ہم نے پانی دیا تھا اس کے کو تین چار دن بعد یہ بیچ دے دیتے بیچ بھی مویسٹ ہوتا چونکہ یہ جس طرح سے میں نے اس کو اس میں دبویا ہوا ہے ایک کمپوسٹ میں تھی میں اور اس کے ساتھ ساتھ سوائل بھی مویسٹ ہوتا تو جب تک یہ کٹائی ہوتی تب تک یہ بیچ بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ دکھائی دیتا ہمیں جرمنیٹ ہوا ہوا تو وہ تو خیر بہرحال نہیں ہو سکا تو نو بریس جو کچھ ہم کر سکتے ہیں اس کو ہم کرتے جائیں یہ جو ہرڈلز ہیں یہ ساتھ ساتھ زندگی میں ساتھ ہی ہیں تو اب یہ بیچ ہم اس لیس دین ایک کھوارر جو ایکر ہے ایکر ہے اس میں یہ بیچ دے دیں گے اور باقی والے میں دوسرا بیچ دیں گے اس کے بعد میں یہ اب جو ہے کمپلیٹی جو ہے یہ جو ہمارے اکرم صاحب ہیں جو اس وقت بیچ ڈال رہے ہیں یہ ان کی اسیسمنٹ پہ ہے کہ یہ بیچ کتنے ایریا میں جانا چاہیے مجھے انہوں نے کہا ہے کہ یہ تقریباً ڈیرڑ کنال میں ہم یہ اتنا بیچ دیں گے کیونکہ اس سے زیادہ میں جو ہے یہ زیادہ تن ہو جائے گا سپریڈ آؤٹ زیادہ تھنلی سپریڈ آؤٹ ہو جائے گا تو اتنے سارے اکر اتنے سارے ایسے میں بیچ دیں گے پھر ہم کو یہ ایک مارک رکھ لیں گے اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ اس سے آگے دوسرا بیچ دیں گے اور جب کٹائی کا وقت آتا ہے تو وہ جو باؤنڈری ہوتی ہے اس کو ہم اس سیڈ میں کنسیڈر نہیں کریں گے کیونکہ اس میں دوسری طرح سے بھی کچھ نہ کچھ آ جائے گا اور یہ اس دوسری سائیڈ پر توڑا بہت گر جائے گا تو وہ جو باؤنڈری ہوتی ہے اس کو ہم کنسیڈر کرتے ہیں بیچ کے لیے کنسیڈر نہیں کرتے بیچ کے لیے ہم اس کو فردر جو اس کے جتنا بھی سامنے لگایا ہے اس کے میڈل میں سے جو ہوگا وہ ہم بیچ کے لیے رکھ لیں گے اور باقی جو ہے اس کو کھانے کے لیے استعمال کر لیں گے ہم ان سے بھی پوچھی رہا تھا کہ زمین کا مویسچر لیول کیسا ہے تو یہ جسے ہم وطر ٹائپ بولتے ہیں زمین ویسی ہے اس میں مویسچر ہے جو روٹ کو انوائٹ کرے گا اس میں گروہ ہونے کے لیے اور انشاءاللہ it should be fine آگے دیکھتے ہیں اب اس کے ریزلٹس کے آتے ہیں یہ دیفرنٹ تجربات ہیں بہت سارے لوگ اس طرح کی ایکسپریمنٹس سے ڈرتے ہیں اور وہ اس طرح کی ایکسپریمنٹس نہیں کرتے لیکن اگر ہم اس طرح کی ایکسپریمنٹس نہ کریں تو we don't find out what's out there what can be achieved اس لیے اس اکڑ کے ساتھ میں نے پہلے بھی کچھ اس طرح کی ایکسپریمنٹس کی ہیں جس پہ میں تو خیر بہت خوش ہوں اور میں ہیپی کہ وہ جو اس کا ریزلٹس ہیں میں ہیپی بہت ساتھ میں لیکن اس دفعہ یہ بلکل ڈیفرنٹ ہے لوگ بڑے سپرائز ہیں جن کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم کھڑی فصل میں اس کا بیچ ڈال رہے ہیں اور اس میں حل وغیرہ نہیں چلے گا اور پھر خاد وغیرہ ہم ویسی نہیں ڈالتے تو اس طرح کی چیز اگر آپ کو انٹرسٹ کرتی ہے یا کوئی اور جس کو اس طرح کا کام انٹرسٹ کرتا ہے تو دو لیت دم نو اور دو فالو آس کہ اس کے ریزلٹس کیا نکلتے ہیں اور ہمیں ہمارا ایکسپریمنٹ کیسا رہتا ہے تو ویل کیپ دن ویل کیپ اپ ڈیٹ ایٹ اون دن اس میں ہم کچھ ساتھ ساتھ اپنی فوک ویزنمز جو ہیں وہ بھی شیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور بلکہ میں تو بھی لرن کرنے کی کوشش کر رہا ہوں یہ جو مہینہ چل رہا ہے یہ کتہ ہے کاتک تو اس کے بارے میں دو سہینگس ہیں ایک تو وہ کہتے ہیں کہ گناہ مچھی تے ہدوانا اسو پکے تے کتے کھانا کہ یہ تین چیزیں جو ہیں نا اسو میں یہ پک جاتی ہیں جو پچھلا مہینہ گزرا ہے اور یہ جو کتہ ہے یہ اصل ٹیسٹ ان کا اس مہینے میں ہوتا ہے تو یہ جو ہماری ویسٹر لائف سٹائل ہے اس میں ہم نیچر کو جو ہے وہ درخوری اتنانی سمجھتے وی ترائید جو ہمارا ٹیسٹ ان سٹائل ہے اس میں وامیوں میں ترائید کی سنکرنائیز ویدھ نیچر یعنی ہمارے یہاں پہ جاتا ہے کہ جن مہینوں کے اندر رے آتا ہے ان میں آپ مچھلی کھائیں اور جن مہینوں میں رے نہیں آتا اس میں مچھلی نہ کھائیں جیسے کہ میری جون جلائی آگست اس میں آپ مچھلی نہیں کھاتے اس سے نیچر کو ایک چانس ملتا ہے کہ وہ اپنی جو سٹرنٹھ ہے وہ واپس اس میں آسکے اپنے آپ کو جو ہے نا اپنے جو لوسز ہیں اس کو ریپلانش کرسکے تو ویسٹ میں جب ہم رہتے ہیں ہم ویسٹن سٹائل میں ہم فش منگر سے فش لیتے ہیں تو ہم سارا سال فش کھاتے ہیں ہم فش ان چپ شاپ پہ جاتے ہیں یا برگر شاپ پہ جاتے ہیں تو ہمیں فش برگر اگر کھانا ہو تو وہ ہم نیچر کے ساتھ ہی ان لائن نہیں ہوتے ایک تو یہ تھا کہ یہ بھی ذہن میں رہے اور ہم نیچر کے ساتھ ان لائن چلنے کی کوشش کریں اس کے اپنے بہت سارے فوائد ہیں دوسرا اس میں ہینے کے بارے میں کہتے ہیں کتا کنیا تسو دن گنیا یعنی کہ اگر اس میں اس مہینے جو کاتک ہے اس میں یا اس سے اگلے مہینے میں بارش ہو اگلے مہینے کے بارے میں بھی ان کی یہی سائنگ ہے پنجابی کی ہماری جو لوکل جو ہمارے کیلندر ہے اس کے تحت اس میں یہ کہتے ہیں کہ اگر ان دنوں میں بارش ہو جائے تو پھر اگلے سو دن جو ہے نا وہ اس کے بعد میں بارش ہوتی ہے یعنی کہ ان دنوں میں بارش ہوئی بھی بارش جو ہے وہ اچھی نہیں ہے اور وہ اگلی بارشوں کے سلسلے کو ڈسرپٹ کرتی ہے تو انفورشنٹلی ویسے تو ہمارے فورکاسٹ ہے کل بارش کی کل یا پرسوں کی کل کی ہے میرے خواہ میں بارال یہ صاحب اللہ کے ہاتھ میں ہیں لیکن جو ہماری لوکل نالج اور وہ جو لوکل سیننگز ہیں ان کو بھی ہم چاہ رہے ہیں کہ تھوڑا بہت انکاوپریٹ کریں کیونکہ یہ جو بکرمی کیلنڈر ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو یہ بہت ایکوریٹ ہے اگر یہی کسی گورے کا دیا ہوا کیلنڈر ہوتا تو ہم اس کی تعریفیں کرتے نہ تھکتے لیکن یہ چکے ہمارا لوکل کیلنڈر ہے اور ہم اس کو بھولتے جا رہے ہیں بھول چکے ہیں یعنی مجھے تو خود معلوم نہیں ہے میں اس کو لن کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور یہ بہت ایکوریٹ کیلنڈر ہے ہمارے موسموں کے حساب سے ہمارے علاقے کے حساب سے جس دن آپ کو کوئی چینج محسوس ہوتی ہے موسم میں 99% of the time it's right on time with the local calendar تو this is it for now on that ابھی دوسرا بیج لے آئے ہیں اور اس کا کچھ کرتے ہیں this is it ابھی یہاں پہ اس کو ریپ کرتے ہیں ویسے تو کلاوڈی ہے اور لیٹ ہوتا جا رہا ہے لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارا یہ بیج وقت پہ ڈل گیا تو اللہ نے چاہا جو اگر بارش ہوئی تو بھی نہ ہوئی تو بھی انشاءاللہ زمین میں اتنا کمہسچر ہے یہ ٹھیک کام دے گا انشاءاللہ سورج بادلوں کے پیچھے چھپ رہا ہے دھند بھی ہے بادل بھی ہیں بس ایسے ہی موسم ہے بھی اب آبی ہلکیل کی چل رہی ہے تو انشاءاللہ ہم اللہ سے اچھے کی امید رکھتے ہیں اور اکرم آگئے ہیں اپنا نیکسٹ سیڈ کا جو ہے سٹاک لینے کے لیے تو ہیل کھری آن ڈوئنگ دس انشاءاللہ پھر ہم اس کو ڈاکیومنٹ کرتے رہیں گے ساتھ ساتھ کی یہ ہمارا ایکسپیرمنٹ کیسے جا رہا ہے سلام و رحمت اللہ موسیقی موسیقی موسیقی